شدید صدی اور دھن خیبہ پختنانخواہ حکومت نے پرائمری سکولوں کی چھٹیاں بڑھا دیں تاتیلات میں تیرہ جنوری تک توسی کر دی گئی محکمہ تعلیم خیبہ پختنانخواہ نے علامیات جاری کر دیا اوقات کار میں بھی تبدیل کیے گئے مدل پرائمری اور ہائر سکنری سکول صبح ساڑھے آٹھ سے دوپہہ دھائی بجے تک کھلیں گے جبکہ پنجاب میں چھٹیوں میں اضافے کا فیصلہ موسم کی صورتحال دیکھ کر کیا جائے گا تاتیلات میں تیرہ جنوری تک توسی کر دی گئی محکمہ تعلیم خیبہ پختنانخواہ نے علامیات جاری کر دیا اوقات کار میں بھی تبدیل کیے گئے مدل پرائمری اور ہائر سکنری سکول صبح ساڑھے آٹھ سے دوپہہ دھائی بجے تک کھلیں گے جبکہ پنجاب میں چھٹیوں میں اضافے کا فیصلہ موسم کی صورتحال دیکھ کر کیا جائے گا ان تاتیلات میں تیرہ جنوری تک توسی کر دی گئی محکمہ تعلیم خیبہ پختنانخواہ نے علامیات جاری کر دیا اوقات کار میں بھی تبدیل کیے گئے مدل پرائمری اور ہائر سکنری سکول صبح ساڑھے آٹھ سے دوپہہ دھائی بجے تک کھلیں گے جبکہ پنجاب میں چھٹیوں میں اضافے کا فیصلہ موسم کی صورتحال دیکھ کر کیا جائے گا ابھی آپ کو بتائیں ملک بھر میں خون جمع دینے والی سردی جھنگ کے ڈسٹرک ایسپتال کی میڈیکل ایمرجنسی میں فالج سے متاثرہ مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی تفصیلات جان لیتے ہیں ارشد خان سے جی ارشد اجیب بلکل گزشتہ ایک ہفتے میں شدید سردی کی لہر کے باعث جو ہے ڈسٹرک ایڈکوارٹ ایسپتال کی جو میڈیکل ایمرجنسی ہے اس میں مریضوں کی تعداد جو ہے اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور جو فالج کے مریض ہیں اس میں بھی خاترخواہ جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ایم ایس ڈاکٹر شبیوال آلم ان سے سوارے میں بات کرنا ایسپ بتائیے گا کہ جو فالج کے مریض آ رہے ہیں وہ اب تک کتنے مریض آ چکے ہیں ہمارے پاس پچھلے مہینے دوستوں کے قریب نئے فالج کے مریض داخل ہوئے ہیں ہماری پچپن بیڈ کی ایمرجنسی ہے لیکن ریویمپنگ کی وجہ سے تھوڑے سے ہمیں بیڈز کے مسئلے کے ساتھ میں درپیش ہیں ہم نے ایکسٹر بیڈز بھی لگوائے ہیں ساتھ سٹیشز بھی لگوائے ہیں لیکن اور گیٹسو سے دوستو تو ہمارے ڈیلی کا ایڈمیشن ہے اور اس میں آٹھ سے دس ڈیلی کے نئے فالج کے مریض داخل ہو رہے ہیں جن میں زیادہ تر تعداد بزرگوں کی ہے اور ان میں زیادہ تر ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے یہ فالج کا ان کو مسئلہ پڑھ رہا ہے لیکن ڈاٹر شباب علب کا کہنا ہے کہ مریضوں کو اس مرض سے بچانے کے لیے جو ہے وہ احتیاطی تدابیر پر جو ہے وہ عمل نرامت کروانا جو ہے وہ لازمی ہوگا اور انہیں گرم پانی کا استعمال جو ہے وہ انتہائی ان کے لیے جو ضروری ہے شکریہ آپ نے آگا کیا اور اب کچھ بات پولیو فری پاکستان کی ملک بھر میں انصداد پولیو مہم کا آغاز آج سے ہوگا ملک کے ایک سا انسٹھ ازلامی تیمیں گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچھاؤں کی قطرے پلائیں گی پنجاب سندھ و بلوچستان میں ویکسینیشن مہم ایک ہفتے جبکہ گلگت بلتستان میں پانچ روز سکھ جاری رہے گی پنجاب میں دو کروڑ تیس لاکھ سزائیت سندھ میں ایک کروڑ سزائیت بلوچستان میں پچھس لاکھ اور گلگت بلتستان میں دھائی لاکھ سزائیت بچوں کو ویکسینیشن پلانے کا حدف رکھا گیا ہے